بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شہریار آفریدی کو رہا کرنے کا حکم بلاخر جاری کر دیا گیا ہے اور شہریار آفریدی کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر نابیانات دینے کی بھی ہدایات کی ہیں جسٹس باور ستار نے کہا کہ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ یہ کیس چلنے تک آپ کوئی بیان نہیں دیں گے میڈیا یا سوشل میڈیا پر آپ کا کوئی بیان نہیں آنا چاہیے شہریار آفریدی سے متعلق ڈسٹرک مجسٹریٹ کا ایم پیو آرڈر عدالت نے موطل کر دیا ہے اور شہریار آفریدی کو اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر جانے کی اجازت دی ہے تاہم عدالت نے پہلے پوچھا کہ آفریدی صاحب آپ کا کوئی گھر ہے اسلام آباد میں جس پر شہریار آفریدی نے کہا جی میرا گھر اسلام آباد میں موجود ہے عدالت نے کہا کہ پھر آپ اپنے اسلام آباد والے گھر میں موجود رہیں گے اور اسلام آباد سے باہر آپ نہیں جائیں گے اور ان کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد پر ہوگی دونوں افسران کو عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہریار آفریدی کی حفاظت کے ذمہ دار آپ ہیں اور انہیں سیکیورٹی بھی فراہم کریں اور مزید سماعت عدالت نے دو ہفتے تک ملتوی کی ہے تاہم جو افسران تھے ان کو شوکاس نوٹس جاری کیا گیا تھا اور دو ہفتوں میں ان سے جواب تلبی بھی کی گئی ہے شہریار آفریدی اس وقت رہا تو ہو گئے ہیں لیکن وہ کمرہ آدالت میں اپنی فیملی کے ہمراہ موجود ہیں اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ریٹن آرڈر ہیں وہ لے کر ہی یہاں سے روانہ ہوں گے تاہم وہ اس وقت کمرہ آدالت میں ہی موجود ہیں موسیقی